موسیقی 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 جو کہ ایک پی ایچ ڈی ڈ ڈاکٹر ہیں کیمکولین ہیں کینگ ایڈوٹ ویڈیکل یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں تو انہوں نے یہ اپنی میڈیکل لائن چھوڑ کر یہ غریبوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے تو اس سلسلے میں سر آپ اپنی عبیتی سنائیں آپ نے کن مشکلات کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ آپ نے اخوت فانڈیشن کو آج 162 ارب روپے تک منچایا ہے تو اس سلسلے میں مارے ناظرین آپ کے زبانی سننا چاہتے ہیں جی تینکیو بیری مچ پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ عید کے روز میرے پاس تشریف لائے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک تو آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بھی بہت سے عید مبارک تو یہ تو دوہزار ایک میں دوہزار تین میں باقاعدہ ریجسٹر ہوا دوہزار ایک میں اس کا کام شروع ہوا میرا پاس منظر ایک چھوٹا سا کسبہ چھوٹا سا سکول پھر گورمنٹ کالج لاہور جہاں سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے وہاں پر اقبال کی خوشبو ہے وہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی پڑھایا فیض امن فیض ہیں پترس پخاری ہیں ڈاکٹر اجمل ہیں ڈاکٹر نزیر بڑے بڑے پروفیسر آرنلڈ اقبال کے استاد تھے تو ایک روایت کا نام ہے جب آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ بہت کچھ خود بھی سیکھتے ہیں آپ کی سوچ اور فکر بلند ہوتی ہے آپ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں دنیا کے حوالے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں سیاسی سماجی شعور آپ کو ملتا ہے تو یہ انسان کی شخصیت اور مزاج کی تعمیر کا ایک بنیادی وصف ہے وہاں سے میں پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پڑھا پہنچا اور وہاں پھر میں نے بی بی ایس کیا جسے کہتے ہیں فطری لو جان وہ میڈیسن کی طرف نہیں تھا لیکن والدین کے کہنے پہ اور ہر آپ کی چوئیس پروفیشن آپ کی اپنا اختیار نہیں ہوتا تو میں ڈاکٹر بننے کے بعد پھر یہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو سیول سروس میں جانا جائے اور پھر میں نے خود بھی اور فکر کیا تو میں نے سیول سروس جائے ان کی کمپیٹیٹیو ایکزیم سی ایس ایس کا دیا تو وہاں پر پھر میں نے سولہ سطح پر اس کام کیا اس دران میں جہے دوبارہ سے پڑھنے کے لیے آپ کو اسے کہتے ہیں نا سفر وسیلہ زفر ہے جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ کی سوچ میں غصت آتی ہے تاریخ کے اس سنگمیل پر اتنا بڑا کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہے جتنا بڑا کردار دنیا کی بڑی بڑی قومیں ادا کر رہے ہیں تو یہی سے پھر ایک اور طرف رکھ چلا گیا سوچنے کا کہ اپنی بہترین صلائیتوں کے ساتھ دیکھ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے بتایا تھوڑا سا کہ آپ کیسے ڈاکٹری کی کیسے گورنمنٹ جوگ کی اس کے بعد پھر آپ کا تھوڑی سوچ چینج ہوئی آپ کا مائنڈ بدلا تو کیا ایسی وجوہات تھی کیا ایسی ریزن تھی کیا ایسا معاملہ تھی جس کی وجہ سے آپ جو ہے غربت ختم کرنے کا جو بیڑا ہے جو علم ہے وہ آپ نے ٹھایا تھا تو اس کی تھوڑی سی ہمیں نہیں میں وہی ارز کہہ رہا ہوں کیا یہ اپنی سوچ اور فکر کی جو کمہمتی ہے کچھ نہ کچھ سیاسی جغرافیائی تاریخی روحانی اخلاقی معاشی یہ سب وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی قوم یا کوئی شخص کیوں آگے بڑھتا ہے کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم بھی اس مقام پر آنے کی کوشش کریں گے میں واپس آیا پاکستان تو مجھے لگا کہ جو چیزیں میں نے سوچی ہیں یا جو سلوشن میرے نزدیک ہیں وہ حکومت میں رہتے ہوئے شاید پورے نہ ہو سکیں ملازمت ظاہر اپنا ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں تو پھر کچھ عرصہ کے لئے میں نے چھٹی لے دی چھٹی لے کے مختلف کام کرتا رہا اور اسی طرح پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا آدارہ بنائیں گے جو لوگوں کو کاروبار کرنے کے لئے کرز حسن دے گا اور اس کرز حسن کی وجہ سے وہ پھر کاروبار کریں گے سود نہیں ہوگا اس کے پس منظر میں ہم نے یورپ کی یا مغرب کی سوچ نہیں بلکہ اپنی جو دینی اقدار تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا فلسفہ موقعات یعنی ایک آدمی ایک شخص کو اپنا دوست بنا لے تو یہ وہ ماخذ بنا ہماری اس پوری سوچ اور فکر کا اور ہم نے کہا کہ ہم کرز حسن کے ذریعے سے لوگوں کو کاروبار کی طرف لائیں گے کیونکہ اہل مغرب آگے اسی لئے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں منت کرتے ہیں انٹرپنیورشپ ہے سلف امپلائیمنٹ ہے تو معاشق مسائل بھی ہیں وہ کس طرح سے حل کیا جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل کا حل بھائیچارے میں ہے تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کو سر میں نے سننے میں آیا کہ ایک خاتون نے آپ سے دس ہزار سے اپنے بنیاد رکھی تھی تو اس کے بعد پھر آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوا جیوش پیدا ہوا پھر اس کے بعد آپ نے اخوت فانڈیشن کی بقاعدہ سے بنیاد رکھی تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ایسی باتیں دیکھیں یہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن محض ایک واقعہ جو ہے وہ تو کرسٹلائز کرتا ہے بہت سی پچھلی سوچ کو تو میں جتنا بھی پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی ویژن جو بنتی ہے جو آپ کا ایک ultimate objective جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے پس منظر میں بہت سارے اناثر بہت ساری وجوہات بہت سارے واقعات اور زندگی کا ایک طویل سفر ہوتا ہے تو وہ جب آپ انچان آپ سوچتا ہے تو پھر شکتم کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ yes this is the way of power جسرا ایک بارش کا قطرہ ہوتا ہے وقت کے بعد پھر جلد تھل ہو جاتا ہے بالکل بالکل سارے تو وہ واقعہ جو ہے نا وہ واقعہ اس سے پہلے اس سے پیچھے سوچ فکر اور تدبر کا یہ کام نہ ہوتا تو شاید وہ واقعہ بھی بہت سارے اور واقعات کی طرح گزر جاتا آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو بے پناہ منظر نظر آتے ہیں اور آپ پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی ایک منظر آپ کی نظروں میں اٹکتا تب ہے جب آپ نے اس منظر کے بارے میں کبھی سوچا تو یوں وہ واقعہ جس میں عورت کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے میں بھیگ نہیں مانگنا چاہتی میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے دس ہزار پھر یا کچھ رقم کرنس دے دیں تو وہاں سے پھر اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کا آغاز ہو اچھے دکس باب آپ کو یہ سوچ کیسے آئی کہ کرز حسنا جو آپ دے رہے ہیں وہ بلا سود ہے یہ تو بات کنفرم ہے کہ آپ بغیر سود کے حالانکہ کوئی بھی مالیاتی دارہ لینے چاہے دنیا میں دیکھ لیں تو ہر جگہ پر انٹرس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کو یہ سوچ کیسے دوسرا سر آپ کے پاس اس وقت دیکھا ہے تو چالیس فیصد خواتین ہیں اور ساٹھ فیصد تقریبا مرد حضرات جو ہیں وہ کرز حسنا لے رہے ہیں تو سر اس میں آپ کو کوئی پرشانی جب آپ واپس ریورس لیتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے کس طریقے کو اڈاب کرتے ہوئے آپ جو کرز حسنا جو ہیں وہ پبلک کو دے رہے ہیں غریب آمان کو دے رہے ہیں یہ دیکھیں سوچ تو یہی ہے کہ ہمارے دین منع کرتا ہے سود سے اور آپ مجھے دوست ہیں میرے کہ اب میں آپ کو دس ہزار پہ دوں یا آپ مجھے دس ہزار پہ دیں تو میں واپس دس ہزار ہی کروں گا گیارہ ہزار تو نہیں کروں گا یہ ہے انڈویڈیویل صدا پر کرز حسن ہم نے یہ سوچا کہ کرز حسن کو اگر ہم اپنی حکمت حملی بنا لیں کیونکہ دنیا میں کرزوں کے ذریعے سے ہی آپ غربت کے خاتمے کا آغاز کرتے ہیں تو ہم نے صرف اس میں ایک انویشن یہ ڈالی کہ یہ کرز کرز حسن ہو یہ کرز انٹریس بیسٹ نہ ہو جس سے ہماری دین کی اقدار بھی ہم آہنگ ہوتی ہیں اور ہمارا ایک جو روایت ہے اس کی بھی پاسداری ہوئی تو یوں کرز حسن کا سلسلہ شروع ہوا ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہم نے انڈویڈیویڈل کرز حسن کی جو پریکٹس تھی اس کو انسٹیٹوشنلائز کیا کہ اس کو بڑے پیمانے پر کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا اس کے اصول بنائے زوابت بنائے طریقہ کار بنایا حکمت عملی بنائی تو یوں یہ کام بڑے پیمانے پر ہونے لگا پھر اس میں ہم نے کوئی آہ ڈسکرمینیشن نہیں کی مرد کی یا عورت کی رنگ کی یا نسل کی فقہ کی یا برادری کی سیاست کی یا کسی بھی اور آہ اس قسم کی بلکل ہر طرح کے تاثب سے بلند ہو کرتا ہے جو بھی آپ کی خوت فاؤنٹیشن کی دروازے پر آیا وہ خالی آتنی گیا لیکن اس میں جو بھی آیا اس کے اندر کچھ مطلوبہ خصوصیات ایس اوپیز کوئی ہوں گے اس میں مطلب وہ کام کرنا چاہتا ہے کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ایک نیک نام اور ایک قابل اعتماد شخص ہے تب ہی ہر آدمی کو تو آپ پیسے دے کے کاروبار نہیں کروا سکتے جیسے مثال کا طور پر میں آپ کے بعد سائل آیا ہوں مجھے کسی کام چیز ہو میں کوئی خندر جانتا ہوں یا میں کوئی خندر نہیں جانتا تو اس میں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر مجھے بیس ہزار یا پیچاس ہزار کرزہ چاہیے تو اس کے لیے آپ کے کون سے ایس اوپیز ہیں جن کو فالوز کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کرزیں ہسنا ملتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا ہم کسی کو سائل نہیں کہتے ہیں ہم ہر شخص کو اپنا دوست کہتے ہیں سائل یا سوالی یہ تحقیل کے انداز میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں ہم لوگوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مواقعات کے رشتے میں تمہارے بھائی ہیں تمہیں اگر مشکل کو پیش آ رہی ہے کوئی بہن آگیا یا بھائی آگیا اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے بے لاؤس بے لاؤس ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں بے لاؤس بھی ایک اور طرح کی کہانی کہتا ہے یہ لفظ جب کسی کو ہم نے دوست کہہ دیا تو پھر کوئی دوست ہی تو ہوتی ہی بے لاؤس ہے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ہی مدد کریں گے بشرت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا صلاحیت ہے کیا آپ کے پاس ہنر ہے کس طرح سے آپ اس کام کو کریں گے کیسے ورکم کو واپس کریں گے یعنی اس کی کچھ ابتدائی چھانبین ہوتی ہے کہ وہ کیا واقعی کسی اس علاقے کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے اس کے اندر جو کسی قسم کا نشاہ یا کسی جرم کا وہ مرتقب ہوا ایسا شک تو نہیں ہے جو غیر علاقی سرکرمیوں میں ملوث ہو تو یہ کچھ ابتدائی چیزیں ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو رکم پیش کر دیتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو دونوں طرح کے لوگ کرز لیتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہمارے چار سو شہروں میں آٹھ سو کے قریب دفاتر ہیں تو ہمیں تو ہر شخص سے ہر شہر سے ہر علاقے سے محبت ہی ملی ہے محبتیں سے ملی رہے ہیں محبتیں سے ملی رہے ہیں ہم ملانی ریکاوری کی شرح ہر جگہ پر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فینصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے اگر آپ اس نے سلوک کریں تو آپ کو اس نے سلوک ہی واپس ملے گا اگر آپ کسی کو ایکسپلائٹ کریں گے کسی کی عزت نفس پر بوجھ ڈالیں گے تو پھر آپ کو اچھا اس کا ریسوانس نہیں ملے گا اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو بغیر سود کے کرز دیتا ہو پاکستان میں واحد ایک آپ کا ادارہ ہے اور بلکہ اس وقت دنیا میں مانا جا رہا ہے خوت فاؤنڈیشن اور اسی تناظر میں آپ کو جو ہے نوبل پرائز کا جو ہے وہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ نوبل پرائز پاکستانی کی جیت ہے یہ کہ بغیر سود کے کرزے دینے والے ادارے اور بھی ہیں الحمدللہ ہمیں یہ عزاز آصل ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آغاز ہم نے کیا اور الحمدللہ اس کو دیکھ کر بہت سے دنیا کے کئی ممالک میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سے ادارے اب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک ابجیکٹیو بھی ہے ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ صرف ہم یہ کام نہیں کریں بلکہ سینکڑوں اور اداریں یہ کام کریں ہر گلی کوچے میں ہر مسجد کے اندر ایک ارز حسن کمیٹی بن سکتی ہے جو اپنے مسجد کے اردکیز بسنے والے ضرورت مند افراد کو کرز حسن دیں کون بنا کرتا ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کے لوگوں کی خدمت کیوں نہ کی جائے تو پہلی چیز تو یہ ہے دوسری جسے نوبل پرائز کی آپ نے بات کی ہے وہ نوبل پرائز کی نومینیشن ہوئی ہے نامزد کی ہوئی ہے کسی نے کی ہے مجھے نہیں علم کیونکہ یہ ایک ان کا confidential process ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ انام ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے میرے لئے انام یہی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں اپنے حصے کی شما روشن کروں یہی ہر شخص کو سوچنا چاہیے اگر ہم اپنے اپنے حصے کی شما روشن کریں جہالت کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے اور دکھ اور درد میں بھی کمی آ جائے گی تو کام جو کیا جاتا ہے وہ کسی دنیاوی صلح سے بڑھ کر ہونا چاہیے اس کا صلح صرف آپ خدا سے مانگیں دوسری صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے جو معاملات آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق خوش ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو مجھے بتائیے گا جیسا کہ صاحب کا جو حکومت تھی اس میں کامیاب پروگرام تھا احساس پروگرام تھا اور کامیاب جوان پروگرام تھا اس میں بھی آپ کی کافی زیادہ کنٹرویشن تھی تو اس میں تھوڑا سا بتائیے گا اس میں آپ کی اچیومنٹ یا آپ کی اس میں کیا گول سے کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھیں اخوت اور اخوت جیسے ادارے جو ہوتے ہیں جو انجیوز نون کومنٹ ارگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ سیاسی ادارے نہیں ہوتی مثال کے دور پر ایک یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی اور یونیورسٹی ہے یہ حکومت کی مدد سے چلتی ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں تو ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے حکومت کے ساتھ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں حکومت کے پاس پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور جو ہم نے سیکھا ہے پڑا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک معاشرے کے جو تین اہم پلرز ہیں سیول سوسائیٹی پرائیوٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر یہ مل کے کام نہیں کریں گے تو معاشرے میں بہتری نہیں جائے گی اسی سوچ کے تحت ہم نے ہر حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہر صوبے کی حکومتوں کے ساتھ پچھلے پندرہ سال سے ہم مختلف حکومتیں آئیں اور الحمدللہ ہر حکومت نے ہمارے اس موڈل کو سراحا اس کی جو نتائج تھے اس کو انہوں نے دیکھا اور پھر خود فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جو کام ہم دس سال میں کرتے ہیں اگر حکومت کے وسائل شامل ہو جائیں تو آپ شاید ایک سال میں کر سکیں تو اسی طرح موجودہ حکومت بھی ظاہر ہے اسی طرح کے کاموں کو اور آگے بڑھانا چاہے گی تو ہم پولٹیکلی جیسے کہتے ہیں اے پولٹیکل ہیں ہمارا کوئی سیاسی نا آزائم ہے نا کمارہ سیاست سے تعلق ہے ہم اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہیں دوسرے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو حکومت بھی جب غربت کی بات آتی ہے نا تو غیر سیاسی بنیادہ پہ کام کرتی ہے میرٹ پہ کام کرتی ہے جب کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہو تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ میرے سیاسی کارکوروں کو آپ نے کرزہ دینا ہے کیونکہ وہ حکومت ریپریزنٹس دی انٹائر نیشن جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں بلکل جی بلکل تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ بھئی صرف ان لوگوں کو آپ کرزہ دیں ان کو نہ دیں یا ان کو آپ تعلیم دیں ان کو نہ دیں ان کے لیے انیورسٹیوں کے دروازے کھلیں ان کے لیے بند ہے ایسا نہیں ہوتا مجھے رفظم تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا سیاسی ہلکی سی چٹچٹ کر لیں نیا پاکستان میں آپ کو کام کرنے کا زیادہ مزایا یا پرانے پاکستان میں یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین آپ کے دیکھیں ہمارے نزدیک یہ جو ہے نا یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہمارے نزدیک لوگ ہیں دوست ہیں مستق افراد ہیں وہ ماں ہے جس کے بچے کو دوا نہیں ملتی وہ بیٹا ہے جس کو تعلیم نہیں ملتی تو ان لوگوں کے ساتھ سیاستدان بھی تو یہی کہتے ہیں یہی دردمندی لے کے میدان عمل میں آتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے بلکل بلکل تو سیاست کے جو پیچ و خم میں اب میں اب مت اُل جائیے ہم تو صرف کام کریں گے اور ہر اس شخص کے ساتھ ہم کام کریں گے جو بغیر کسی تفریق کے سیاسی ہو مذہبی ہو وہ جغرافیائی ہو تو اس کے بغیر کوئی بھی شخص کام کرتا ہے تو وہ پاکستان کی خدمت کرتا ہے پاکستان کی اس لیے وہ سوچتا ہے تو وہ پاکستان کا ایک عزاز ہے تو ہم تو ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں خدمت کے کام پر کوئی لیبل نہیں لگنا چاہتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب اب آپ کی اخوت فاؤنڈیشن کے بارے میں ایک سوال ہے سر اس میں یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک سو باسٹھ ارب روپے تک اپنے گولز لے گئے ہیں تو ان فیوچرز آپ کی کیا گولز ہیں کوئی آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر اخوت فاؤنڈیشن مزید اس میں کیا بہتری لاسکتی ہے یہی جو کام ہے نا اس کام کو ہی ہم آگے بڑھائیں گے اس کام کے لیے ہمیں کسی کے بھی در نیاز پہ جا کے دستک دینا پڑی کہ آؤ آکے ملکے غریبوں کے ساتھ بھی بہتری کے لیے کام کریں تو ہم کرتے ہیں بیس برس سے یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اس کام کو ہم نے پھیلانا ہے پاکستان میں اگر ہم نے پچاس لاکھ لوگوں کو قرضہ دیا تو اس کا مطبعہ نہیں ہے کہ غربت ختم ہوگی اس قرضے کو مستقل بنیادوں پر دینا ہے پچاس لاکھ سے بڑھ کر پانچ کروڑ لوگوں تک جانا ہے تو ان کیسے جانا ہے کہ گروتھ جو ہے نا اس کا پروگرام میں وسط لانا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے بجی بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیم کرے اچھا ڈرکس صاحب اب آپ کا تھوڑا سا نیجی ایک سوال ہے تو سر آپ کی شادی جو ہے وہ ارینج میریج تھی یا لو میریج تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے شادی ارینج ہو یا لو میریج ہو تو الحمدللہ شادی ہوئی اور میں بے پناہ خوش ہوں اپنی میگم سے اور میرے اس کام میں ان کی مدد شامل ہے ان کی دعائیں شامل ہیں ان کی سیکریفائز شامل ہے تو خوت کے لیے وہ عملی طور پر بہت سا کام نہیں کرتی لیکن بہرحال ان کی مدد اور میرے بچوں کی اور میرے خاندان کی شامل ہے تب ہی میرے لیے یہ راستہ آسان ہوا ڈرکس صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بقاوت تھی کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے یہ بات ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہوتی ہے وہ کامیاب عورت کون ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے وہ بہن بھی ہوتی ہے وہ بی بی بھی ہوتی ہے پھر صرف عورت نہیں ہوتی بہت سے اور لوگ بھی ہوتی ہے لیکن کامیابی جو ہے یہ صرف انسان جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو سیلف میڈ ہوں میں نے تو کامیابی اپنے زور بازوں سے حاصل کیا وہ غلط کہتے ہیں کامیابی ہمیشہ اجتماعی کاوشوں کا سمر ہوتی ہے آپ بھی میری کامیابی کا ایک حصہ ہیں کہ آپ ہمارے اسپارٹ کو آگے پھیلا رہے ہیں بلکل سر بلکل ایسے یہ تو جو لوگ پچاس لاکھ لوگوں نے کرزہ لیا وہ بھی ہماری کامیابی کا حصہ ہیں کیونکہ انہوں نے اس رقم کو واپس کیا تو کامیابی کو آپ ایک وسیع تناظر میں دیکھئے کہ کوئی ایک شخص کی یہ کاوش کا سمر نہیں ہے بلکل بہت سے لوگ ہیں اس میں گھر بھی ہے اس میں دوست بھی ہیں اس میں مخیر حضرات بھی ہیں اس میں آپ کی ٹیم بھی ہے آج سر آپ کوئی آپ کی ہوبیز ہر انسان کی کوئی ہوبیز ہوتی ہیں آپ کوئی گلوکاری کا شوق کوئی شائری کا شوق کوئی کتاب پرنے کا شوق ہے سفر کرنے کا شوق ہے لکھنے کا شوق ہے میری آٹھ کتابیں آئی ہیں تو میں جب لکھتا ہوں تو اپنے تجربات کو جب میں کاغذ پر منتقل کرتا ہوں تو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے تو خوبت کا سفر ہے حالی میں میری کتاب چار آدم نام سے آئی ہے تو اس میں بہت اچھی اچھی کہانیاں ہیں جس سے لوگوں کو انسپیریشن ملتی ہے اس میں یہ بحث ہے کہ نیکی کیا ہے نیکی کیوں کرنی چاہے اور نیکی کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور انسان کو دوسروں کی خدمت کیوں کیوں کرنی چاہیے اس قسم کی باتیں ہیں ہر وقت سیاست نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ میں اگر سیاسی آدمی نہیں ہوں تو میں اپنا کردار کیسے ادا کروں ایک ڈاکٹر ہے ایک انجنئر ہے ایک بینکر ہے اور وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی وہ معاشرے کو تعمیر کر رہا ہے بلکل تعمیر میں ہی سادہ رہا ہے تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص اپنا کردار کیسے ادا کرتا ہے اور مل کے ہم کیسے کردار ادا کرتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کی کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی لائف میں یہ ہمارے میں تو ہر روز واقعات ہوتے ہیں یہ جو پچاس لاکھ ایسا اہم واقعہ جو جیادگر ہو میرے لئے زندگی تو آپ سے گفتگو بھی ایک اہم واقعہ ہے کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں اور میں مجھے سوچنے کا ایک موقع دے رہے ہیں ہمارے پچاس لاکھ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے کرزا دیا ان کی زندگی بھی ایک ایک واقعہ ہے ایک ایک کہانی ہے ہر شخص ایک منفرد تخلیق ہے قدرت کی تو وہ واقعات جب ہم سنتے ہیں ان کی کہانی سنتے ہیں تو ہماری حمد بڑھتی ہے کہ کیسے انہوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی ایک جدوجہد اپنائی تو واقعات اسی طرح بچمن سے لے کے آج تک جو ہیں یہ چھوٹے موٹے حادثات واقعات مراحل کئی سنگیں میل آتے ہیں انسان کے لئے بھارے ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا واقعات کا برحال ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن برحال کوئی بات نہیں ہر زندگی میں میں آپ نے یہ بات کروں تو میری زندگی میں بیشمار ایسا واقعات کوئی ایسا جو ہوتا ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے جو دماغ اور دل سے نین کرتا ہے اس طرح آپ کی زندگی میں ہوگا ہے بالکل ہوگا ہے اسی تو بات نہیں ہے لیکن برحال آپ جو بچ ساتھ آپ جو کام کرے ہیں یقین کریں وہ صدقہ جاری ہے اور اس کا عجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا میں آپ کو واقعہ مثلا آپ نے اس عورت کی کہانی کہی جس کو ہم نے پہلا کرتا ہے جیتا سزار پیادیو وہ بھی ایک واقعہ ہے وہ بھی میرے دل سے نہیں بھولتا ٹھیک ہے جس شخص نے ایک لاکھ یا دو لاکھ یا دس لاکھ روپے ابتدا میں ہمیں دیئے وہ شخص بھی مجھے کبھی نہیں بھولتا لیکن اب آپ کو معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں بلکل بلکل ابتدا میں تو ساتھ چلنے والے چند ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں پھر ہم نے بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی کی تحریک شروع کی ہم نے کہا کہ ایک ہزار روپے کی اینٹ خرید ہیں بلکل سر اور ایک یونیورسٹی بنانے میں مدد دیں تو ایک عورت میرے پاس آئی اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہزار روپے نہیں ہے پانچ سر روپے ہیں تو کیا میں آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں اب یہ بھی ایک واقعہ ہے بلکل بلکل یہ بہت اچھا واقعہ ہے تو اس طرح کے یہ واقعہ تو ہر لمحہ ایک طالب علم ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ تمہیں اخوت کالج میں داخلے کا موقع ملا تم کیا کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی بڑا اخوت اخوت جیسا ادارہ بناوں گا تو یہ بزاتہ ہی ایک بہت بڑی انسپیریشن ہے کہ ایک بچہ یہ پہلے دن سے یہ سوچ لے کر آیا کہ میں نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو لوگوں کی خدمت کا کام کرے داخل صاحب آپ نے ایک مصبت سوچ دی ہماری عوام کو ایک مصبت سوچ اب نئی ہماری جنریشن ہے جو یوت ہے وہ بھی سوچ رہی کہ ہم اس طرح کا کام کرے کوئی ایسا کارے خیار میں حصہ لیں تاکہ ہمارا رہتی دنیا پر علاوہ اور آخرت میں بھی ہمارا نام روشن ہو تو داخل صاحب آپ جو کارے خیار کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابی دے اچھا داخل صاحب آج جیسا کہ عید کا دن ہے عید کا سمعہ ہے ہر طرف خوشی ہیں ہیں دو سال بعد ہم آج عید جو ہے آپ کو پتا کورڈ نائنٹین تھا کورڈ نائنٹین میں عید کی خوشی ہیں بھی ماند پڑی بھی تھی لیکن اب عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہیں ہر چریک پر رونک بھی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں دی ویسے ہی جیسے پہلے ہوتی ہے آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں اچھے چیز پکاتے ہیں کھاتے ہیں دوست آتے ہیں پھر آپ دوستوں کے پاس جاتے ہیں میں عام طور پر ہر سال ایک دو سال ایسا نہیں ہو سکا فاؤنٹن ہاؤس ذہنی امراض کا ایک مدارہ ہے تو وہاں جاتا ہوں عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھنٹا دو گھنٹے وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں جن کو ان کے بعض وقت ماں باپ بہن بائی بھی ملنے نہیں آتے پھر اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ کسی سے ملنا بزرگوں سے ملنا فیملی سے ملنا تو ذاتی جو زندگی کے حوالے سے بھی اور پھر جو مشن ہے ہمارا اخوت ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو ملنا عید مبارک کہنا پھر آپ کو آج کل تو لوگ فون پہ ہی عید مبارک کہتے ہیں ویڈس اپ پہ عید مبارک ہو جاتی ہے ویڈس اپ پہ ایک سوشل میڈیا پہ میسیجز ہوتے ہیں آپ کو ان کا جواب دینا ہوتا ہے تو ایک آدھ دن گزر جاتا اسی طریقے سے پھر اس کے بعد وہی روٹین ہے کہ آپ کام کرتے ہیں اور اپنے دفتر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ شوشل میڈیا کی بات ہوئی ہے شوشل میڈیا سے میرے ذن میں ایک سوال آیا کہ آپ کی اخوت فاؤنڈیشن بھی ما شاء اللہ شوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہے تو آپ اس بارے میں کوئی اپنے جو سننے والے ناظرینین کو کوئی پیغام دینا چاہیں یہ شوشل میڈیا کے حوالے سے اس کو دیکھیں یہ بات صرف سوشل میڈیا پہ لاغو نہیں ہوتی زندگی میں ہر جگہ پہ لاغو ہوتی ہے آپ کی ہاتھ میں ایک تلوار ہے تو آپ اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پین ہے آپ اس سے کچھ خوبصورت کلمات بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی گالی بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کی زبان ہے آپ اس سے محبت کی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ مغلضات بھی بک سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا دراصل آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول ہیں ٹول ہیں سوشل میڈیا بھی آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے آپ اس کے ذریعے سے محبت کا پیغام پھیلا سکتے ہیں خوشیوں کا پیغام پھیلا سکتے ہیں دردمندی کا پیغام پھیلا سکتے ہیں کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں کسی کو اچھی خوش کرنے والی خبر دے سکتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ سنسنی پیدا کر سکتے ہیں آپ معاشرے کو بگاڑ کی طرف لاسکتے ہیں آپ کنوتیت کو پھیلا سکتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات بغیر تحقیق تحقیق کے آگے کنچا ہے اب سوشل میڈیا میں ہم کہیں سے کوئی خبر آتی ہے ہم آگے فاروڈ کر دیتے ہیں یعنی ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا is a great invention of the day یعنی کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ اقتنی سے پہنچتے ہیں لیکن اس کا استعمال کا انحسار آپ کی اپنی ذاتی اخلاقیات پر ہے آپ کی اپنی اقدار پر ہے آپ کی اپنی سوچ پر ہے اگر آپ اس کو مصبت طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ ایک خوبصورت معاشرے کو پیدا کریں گے تو خدا کا جو حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کو ایک خسن سلوک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے محبت کے پیغام کو پھلانا چاہیے تو سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم منفی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مصبت طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے اس کو پوزیٹیو وے پہ لگائیں یا نیکٹیو وے پہ چلائیں اس کو جیسے بھی ہے اچھا ڈاکس صاحب آپ نے ماشاءاللہ خوت فاؤنڈیشن نے بہت سارے ایوارڈ اچیف کی ہیں تو آپ تھوڑا سا میں اپنے ایوارڈز کے بارے میں بتائیں میں مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ نے ملکہ برطانیہ نے بھی آپ کو ایوارڈ دیا آپ نے جو کام کیا کیا آپ اس سے خوش ہیں یا نہیں اور پھر یہ کہ جب آپ رب کے حضور پیش ہوں گے تو کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ان ایوارڈز کی بات کریں تو ہم بہت نیچے ہیں دنیاوی ایوارڈ جتنے بھی مل جائیں وہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے کوئی ساتھ نہیں جائے گا ساتھ آپ کے کسی کی دعا جائے گی اگر آپ نے کسی کی آنسو کنچے ہیں کسی کا ہاتھ دھاما ہے گرتنگوے کا تو وہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے تو ایوارڈ جو مل گئے مل گئے لیکن اصل ایوارڈ خدا کی خدا کی ذات بالکل خوش نوت دی گیا اچھا ڈاک صاحب سب سے آخر میں اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کا ایک پیغام جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ کو پیغام دینا چاہے اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تفصیل سے کوئی پیغام ہماری جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں پیغام تو مقصر ہی ہوتا ہے پیغام یہ ہے کہ اخوت ایک ادارہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک فلسفہ ہے ہم نے یہ علم اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دو طبقات میں اگر مواخات ہو جائے تو معاشرہ کچھ رکھ جائے گا تو ہر شخص کو اپنی اخوت بنانی چاہیے بے شک وہ ہمارے ساتھ اس کی مدد کریں اس کی اپنی اخوت بن کے تو پچاس فیصد لوگ پچاس فیصد لوگ وہ اپنا لیں تو پاکستان ہم کمسہ کے پنچے دوسرا پیغام یہ ہے کہ سود سے بچنا چاہیے یہ جتنا بھی استحساد ہے کیونکہ سود تو قرآن پاک میں سیدھی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس آپ نے بات کہتی تو وہ ہماری کیا کہتے ہیں دینی ذمہ داری ہی نہیں ہماری آئینی ذمہ داری جی بلکل تو ہمیں ایک ایسا نظام تعمیر کرنا ہے مل جل کے کرنا ہے آہستہ آہستہ کرنا ہے ایک دن میں نہیں ہوگا کہ جس میں ایک بہت بڑا صدقات فنڈ ہو جی بلکل اس سے پہ لوگ بھی ہو یاد کری ہو سکتی ہیں یہ کہنا آسان ہے مایکرو اور میکرو لیول پر بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں جن کا حل ہمیں لوڑنا ہے لیکن حل ڈھونڈا جا سکتا ہے ہمیں اس کی طرف پیش رفت کرنی جائے جی بلکل آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ حل ڈھونڈا جا سکتا ہے ہمیں انسانیت کو بچانا ہے غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو بحسیت قوم مل جل کر ہمیں برپور طریقے سے ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ غریب کا بلا ہو سکے ایسی طرف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو پھر دوبارہ عید مبارک اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو صدقہ جاریہ شروع کیا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیہ کامیہ نہیں اتاق فرمائے اور بقاعدہ سے ہماری خصوصی طور پر یہی دعا ہے کہ آپ جو ہے اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھیں جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کی حیاتی ہے بلکہ آپ آگے بھی پنچا کے جائیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ جو غریب انسانیت ہیں غریب لوگ ہیں جو غریب گرانے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ بلا ہو سکے